اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ ایک بہتی بڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے ایک بہتی بڑی خبر ہے خاص کر کے ان ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے جو کہ آرمی بیرک سوب میں رہ رہے تھے ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے کافی بیان بازی کی جا رہی تھی کہ ان کو شفٹ کیا جائے لیکن پریتی پٹیل کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے جس میں آرمی بیرکس کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے تو فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرینڈ اپ ڈیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ پریتی پٹیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آرمی بیرکس میں جو افراد یعنی کہ ایلیگل ایمیگرینٹس کو رکھا گیا ہے تو ان کو شفٹ نہیں کیا جائے گا اور پھر بھی ہیومن رائٹ کا سہارا بھی لیا پھر بھی ان کو شفٹ نہیں کیا گیا پریتی پٹیل کی جانب سے یہی کہا گیا کہ میں نے جو مطالبہ کیا ہے میں اسی پر قائم رہوں گی میں ان میں سے کسی کی بھی نہیں سنوں گی تو فرینڈ جب ان میں سے کچھ ایسے افراد تھے چار سو افراد تھے تو جب ان چار سو افراد کا ٹیسٹ لیا گیا تو ان میں سے ایک سو بیس افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جس کے باعث ان کو دوسرے ہوتلز وغیرہ میں شفٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے افراد ان کو وہیں پر رہنے دیا آرمی بیرکس میں لیکن انہوں نے پھر بھی اتجاد جاری رکھا اور اس میں سے بھی کچھ ایسے افراد جن کا دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا ان کو بھی کرونا ان کا جنسہ تھا پوزیٹیو نکلا تو ان کو بھی شفٹ کر دیا گیا ہوتل وغیرہ میں لیکن اس کے باوجود کافی بڑی اقتداد تھی جو کہ آرمی بیرکس میں رہ رہی تھی تو ان کی مسلسل جدوجہد کے بعد بھی ان کی کوئی بھی نہ سنی گئی تو فرینڈ خبر یہ آئی ہے کہ ان آرمی بیرکس میں آگ لگ گئی ہے تو فرینڈ اب پریتی پٹیل کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ یہ آگ لگنے کا مقصد اور آگ لگانے کا جو بھی ہے یہ اسائلم سیکر یعنی کہ جو ایلیگل ایمیگرینٹس میں رہ رہے تھے انہی نے یہ سب کچھ کیا ہے انہی کا یہ کیا کر آیا ہے اور فرینڈ یہ جنسی آگ وغیرہ ان بیرکس میں لگی ہے یہ جنسی تھی کیچن والی سائٹ سے سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے تمام آرمی بیرکس میں لگ گئی تو فرینڈ اس کے باعث تمام کے تمام آرمی بیرکس ختم ہو گئے اور ان ایلیگل ایمیگرینٹس کو اب شفٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی چانس نہیں نظر آتا ہے تو فرینڈ ابھی اس کے متعلق کا روائی چل رہی ہے کہ ان بیرکس میں کیسے آگ لگی لیکن ابھی کروائی چل ہی رہی ہے تو پریٹی پٹیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان آرمی بیرکس میں انہی ایلیگل ایمیگرینٹس نے آگ لگائی ہے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے شفٹ کیا جائے تو یہ سب کچھ انہی نے کیا ہے لیکن جو کروائی کرنے والے ادارے ہیں ان کا کہنا ہے یعنی کہ میڈیا کا کہنا ہے کہ پریٹی پٹیل ایسے کیسے کہہ سکتی ہے کہ پریٹی پٹیل کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جونسی آگ لگی ہے یہ ایلیگل ایمیگرینٹس نے ہی لگائی ہے یعنی کہ اس بیرکس میں وہ نہیں رہنا چاہتے تھے تو انہوں نے ہی لگائی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے لازمی تو نہیں ہے یہ ایلیگل ایمیگرینٹس کا ہی کام ہے تو فرینڈ ابھی اس پر کروائی چل رہی ہے اور پولیس اس پر مکمل جدوجہت کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور ہوم سیکٹری یعنی کہ پریٹی پٹیل کی جانب سے پولیس کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کی مکمل تحقیقات کریں کہ یہ آگ کیسے لگی اگر اس میں ایلیگل ایمیگرینٹس ملوث ہیں تو ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی تو فرینڈ اس کے ساتھ ساتھ پریٹی پٹیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پریٹی پٹیل کا کہنا تھا کہ دوزار اکیس میں وہ ایسی پولیسز لے کر آئیں گی ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے جو کہ کافی زیادہ سخت ہوں گی جس میں کافی زیادہ کروائییں کیے ہی جائیں گی ایمیگرینٹس کے خلاف اور فرینڈ ابھی پریٹی پٹیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنسا ٹیکسپیئر کا پیسہ ہوتا ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اگر ان میں سے کچھ افراد شامل ہیں یعنی کہ ایمیگرینٹس شامل ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کے خلاف ضرور قانونی کروائی کی جائے گی ان کو جیل میں رکھا جائے گا اور جیل میں رکھنے کے بعد یعنی کہ ان کی سزا پوری ہونے کے بعد تو پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو فرینڈ یہ پریٹی پٹیل کا کہنا ہے ان افراد کے لیے اور پریٹی پٹیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید اگر جو بھی سائلم سیکر یا ایلیگل ایمیگرینٹس آئیں گے ان کو انہی آرمی بیرکس میں رکھا جائے گا یعنی کہ فرینڈ پریٹی پٹیل کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں مزید ایمیگرینٹس کو لے کر نئی پولیسیز اور نئے قانون تیار کریں گی جو کہ ان کی لیے کافی زیادہ سخت اور مشکل ہوں گے تو فرینڈ ان بیانات سے اب یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سختی کی جائے گی اور یہ جو آرمی بیرکس کے حوالے سے جنسی خبریں چل رہی تھیں یہ اسی طرح چلتی رہیں گی یعنی کہ آرمی بیرکس میں ہی ایلیگل ایمیگرینٹس کو رکھا جائے گا جو کہ ابھی حالیہ جو ان سے آ رہی ہیں ایلیگل ایمیگرینٹس انگلیس چینل کو عبور کر کے تو فرینڈ یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے اس کے علاوہ اب آنے والے دنوں میں پتا چلتا ہے اس پوری کاروائی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور یہ واقعی ہی ایلیگل ایمیگرینٹس جو کہ آرمی بیرکس میں رہ رہے تھے انہی کا اس میں ہاتھ تھا یا پھر یہ حادثہ ہوا ہے تو فرینڈ اب یہ اس پر کروائی چل رہی ہے پولیس کی جانب سے جس میں سختی سے ساتھ ہوم سیکٹری ہوم آفیس کے ملازمین بھی اس میں شامل ہیں یعنی کہ وہ بھی پولیس کے ساتھ مل کر اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ثبوت ملے کہ یہ کیسے ہوا سب کچھ تو فرینڈ اس حوالے سے ابھی آنے والے ٹائم پیریڈ میں اب کیا ہوتا ہے وہ تو پتہ ہی چل جائے گا لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پریٹی پٹیل جنسی ہیں وہ اپنے فیصلے پر ابھی تک قائم ہیں حالانکہ ان کو کافی اداروں کی جانب سے بھی اور ہیومن رائٹس کی جانب سے بھی اور اس کے علاوہ عالمی عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ ان لیگل امیگرنٹس کے ساتھ اپنا رویہ دروست کریں ان کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کریں لیکن پھر بھی پریٹی پٹیل جنسی ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے وہ ابھی بھی ان کے حلاف مزید سخت سے سخت کروائیے اور قانون بنا رہی ہیں تو فرینڈ اب آنے والے ٹائم پیرنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ پریٹی پٹیل کون سی نئی پالیسیز اور کون سے نئے قانون مزید ایلیگل امیگرنٹس کے لیے لے کر آ رہی ہیں جس میں ایلیگل امیگرنٹس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور جو نئے آنے والے امیگرنٹس ہیں جو کہ انگلیس چینل کو عبور کر کے آ رہے ہیں یا آتے ہیں تو ان کے لیے تو آلریڈی پریٹی پٹیل کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو اگر کوئی سیف کنٹری سے آتا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر کے آتا ہے کسی دوسرے ملک سے اور ادھر آ کے پناہ لینا چاہتا ہے تو ان کے خلاف سخت سخت کروائی کی جائے گی اور ان کے خلاف مزید ان کے تھوست ثبوت لیے جائیں گے تو ہی ان کو یوکے میں رہنے کی اجازت دی جائے گی تو فرینڈ یہ ایک بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹائی تھی پریٹی پٹیل کی جانب سے ایلیگل امیگرنٹس کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ اہم تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے تو فرینڈ اس نیوز کو آپ ڈیڈیلی میل پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر جا کر تو فرینڈ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیوز کا لنک نہیں شیئر کر پاتے ہیں ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے تو کافی افراد پوچھتے ہیں کہ نیوز کا لنک کدھر ہے تو فرینڈ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نیوز کا لنک نہیں شیئر کر پاتے ہیں تو فرینڈ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ